بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خرکریہ سونگے ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں قربانی والے بکرے اور چھوٹے بچے سونے والی بکریاں بچے بچوں والی بکریاں دودھ والی بکریاں انشاءاللہ تلہ ہر کڑا گری کا جانور دکھائیں گے اور کیا پرائس مانگ رہے اس بکرے کی دانتوں میں دوندھے اور ایک لاکھ بیس ہزار پیس کی پرائس مانگ رہے ہیں فائنل کتنے تک چھوڑیں گے ایک لاکھ روپے کا ان کے جو پیسے ہوتے ہیں خوبصورتی کی ہوتے ہیں کیا قیمت مانگ رہے ہیں انہیں چھوڑے گی ڈیڑھ لاکھ روپے دو کی پرائس مانگ رہے ہیں اگر آپ بکرائید والا مال لینا وہ سست ہے وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دوہزار تیس کی قربانی کے بچے ہیں اور ان کی پرائس کیا مانگ رہے ہیں فائنل فائنل بتا تیس 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 مانگ رہے لیکن پچیس تک ہو جائیں گے یہ بچے ماشاء اللہ خوبصورت کون سا بلاکھ وہ واپسی پہ آکے دکھاتا ہوں میں یار اس لاکھ کی کیا پرائس مانگ رہے ہیں کتنا ساٹھ ساٹھ ہزار بیا ساٹھ ہزار بیا فی بکرے کی قیمت مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے فائنل کتنے تک چھوڑیں گے پچ پن ہزار پر تک یہ بکرہ دے رہے ہیں اور یہ لاٹ آپ چیک کر لیں ان کی کیا پیسے مانگ رہے ہیں لاٹ کے ساٹھ ساٹھ ہزار بیا اس کے ابھی ساٹھ ہزار بیا مانگ رہے ہیں آپ الوان کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کے ان کا پچیس 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 ہزار بیا مانگ رہے ہیں گلابی بکرے میرے بھی سٹیب بے سٹیب بے آپ کو ہر کڑے گری کے جانور انشاءاللہ دکھاتے جائیں گے وہ جوڑی کتنے کی ہے ٹیڈی کی چالیس ہزار پر دو کا مانگ رہے ہیں ایک بلیک بربری ہے اور ایک برہ نسل کی ہے کتنے پیسے ہیں اس بچے کے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیز ہے فائنل کتنے دیکھ چھوڑیں گے چہرہ تو ادھر کر بتیس ہزار پر کہی ہے فائنل دے رہے ہیں اور یہ لاٹ آپ بکروں کی چیک کر رہے ہیں میرے بھی موٹے اور بڑے بکرے آئے ہیں منڈی میں اور اس لاٹ کی جو ہے نا قیمت پوچھیں کیا پوچھے کا مانگ رہے ہیں ایک لاکھ دس ہزار پر فی بکرے کی جو پرائس مانگ رہے ہیں میرے بھئی آپ کے سامنے ہیں ایک لاکھ دس دس ہزار پر کے یہ بکرے ہیں فائنل کتنے دیکھ ہو جائیں گے فائنل جو نا ایک ایک لاکھ رپے ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دوندے ہیں چوگے ہیں دوندے بھی ہیں اور چوگے بھی ہیں ایک لاکھ دس ہزار پر فائنل کر رہے ہیں اور باقی آپ کو مال وغیرہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ بچے آپ چیک کھا لیں ان کی کیا قیمت مانگ رہا ہے پوری لوٹ کی فائنل فائنل بتاؤ یا چھبیس چھبیس ازار پر کے گلابی پیس دے رہے ہیں جی اور یہ کدرے پیس ہیں ٹوٹل یہ تیرہ جانور ہے اگر کارگو وغیرہ منگانے تیرہ بکرے چھوٹے بچے چھبیس چھبیس ازار والے یاد دلائیں گے آپ کو یہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے ابھی آپ کو اور لاٹیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں چار دنوں کے کیا قیمت مانگ رہے ہیں فائنل فائنل ستائیس ہزار پر اس لڑ کے کیا قیمت مانگ رہے ہیں کتنا پیسٹھ ہزار پر فی بکرے کی قیمت مانگ رہے ہیں آپ کو یہ لڑ کیا پیسے مانگ رہے ہیں ان کے پچتر پچتر ہزار پر فی بکرے کی قیمت مانگ رہے ہیں اور یہ لاٹ آپ چیک کریں انہیں کتی پیسے مانگنے ہیں جو ستر ستر ہزار پر ان کی پرائس مانگ رہے ہیں بھی کچھ مکھی چینے رلے ملے آئے ہیں بکرے وہ بھی دکھاتا ہوں کیا قسمت مانگ رہے ہیں پچپن پچپن ہزار پیا آہ ہیرو کیا پیسہ منگلہ پہینا دیں پچھتر ہزار پیا فی جانور کی جانور پرائس مانگ رہے ہیں فائنل کتنے دیکھ سوٹ دیں گے پچھتrous فی جانور پرائس مانگ رہے ہیں بہی سلود کی کیا قسمت مانگ رہے ہیں نبے نبے ہزار پہ ایک دانے کی جو پرائیس مانگ رہی ہے آپ دیکھ لیں اتنے خاص بکرے بھی نہیں ہے جو پرائیس ہے اچھا جیسے آپ نے دیکھا آج کی منڈیوں کا ریٹ تو منڈی کا ریٹ اور ہمارے اپنے سابر گھوٹ فارم کا ریٹ میں بہت فرق ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مال آیا ہوا ہے تو سابر گھوٹ فارم سے لوگ لے آتے ہیں تو منڈی میں در سیل کر دیں تو فی جانوری آٹھ دس ہزار بارہ ہزار روپے اپنے لیے رکھتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دارے کا جائیں محمد سابر گھوٹ فارم دیرہ غازی خان جامپور روڈ شوری اپور مین روڈ پر بلکل دیرہ ہے تو وہاں پر آئے آپ کو انشاءاللہ اس ریٹ سے بھی زیادہ آٹھ دس ہزار روپے سستہ ملے گا ابھی مال وگرہ میں نے زیادہ مقدار میں دکھانا ہے بچوں والی بکریاں اور سنے والی حاملہ اور ان کی پرائس وگرہ پوچھیں گے ابھی یہ مالک کدھر گیا میرے کیلے ویسے چھوڑ گیا بکریاں ابھی مالک وگرہ نہیں ابھی ہم جا رہے ہیں دوسری سائیڈ پر اور ان جانوروں کی پرائس وگرہ پوچھتے ہیں کتنے پیسے اس لوڑ گیا کتنا اٹھارہ ہزار بی فی جانور کی پرائس ہے اچھے یہ پٹھے ہیں میرے بھی دوندی اور کھیری کیا کیمت مانگ رہے ہیں تیسے ہزار بی اور ان کی کی مانگ رہے ہیں اچھے یہ پینتیس پینتیس ہزار بی گلابی پٹھی ہیں میرے بھی ابھی پانچ سے چھے مینے کی ہوگی میرے خیال جائے دانتوں میں کھیری بچی ہے میرے بھی باقی آپ کو انشاء اللہ اور چیزیں دکھاتے ہیں اچھا منڈی کے بات کیجئے ہیں مال وغیرہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ابھی آ رہا ہے اور کچھ آ بھی چکا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں چھوٹا سائز دکھانے اور سونے والی بکریاں وغیرہ بھی دکھاتے ہیں اور پٹھے بھی بچوں والی بکریاں بھی یار یہ بریڈر کتنے کا ہے بڑے والا فائنل فائنل اچھا یہ والا کتنے کا ہے پچھتر ہزار بیا ابھی اس سائیڈ پہ دودھ والی بکریاں اور سونے والی بکریاں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں یار یہ سلوٹ گئے 42-42 ہزار بیا فائنل کتنے دکھ چھوٹیں گے ساڑھے چھتیس ہزار پہ کا باقی اس سائیڈ پہ مال وغیرہ زیادہ ہے اور بچوں والی بکریاں اور دودھ والی بکریاں کیا پٹھا مانگ رہے ہیں ان کا دودھ والی ہے دو گبن ہے اور باقی دودھ والی ہے کیا کمت مانگ رہے ہیں 25-25 ہزار بیا فائنل ڈیمانڈ کریں یہ صحیح نہیں مل رہی ہے دودھ والی بکریوں کا اور جب آپ آئیں تو ہمارے فارم پڑھا ہیں تو اس سے بھی 3-4 ہزار سستے ہی میں باقی آپ کو دودھ والی اور بچوں والی اچھی بکریاں انشاءاللہ دکھاتے ہیں ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں ران آئینہ کیا مانگی یہ بکریاں آپ چیک کریں یہ تینوں ماشاءاللہ بچہ دینے والی کتنے پیسے ان کے 80-80 ہزار بیاں مانگ رہے ہیں ایک دانے کا باقی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کی عمران بی 80-80 ہزار بیا پرائس مانگ رہے ہیں پشتوں میں کیا محصے دینا چاہتے ہیں کم روٹا پلار بھی چلی پکار دی یا پیو والی چلی پکار دی نظام فارم تے دیرازین انشاءاللہ دیز نمہ مناسب کال والی پرائس جو بتائیے وہ بتاؤ چلی دا اگم دیرہ مازار ہے کم ریپ پکار دیز در روپے چلی تاسو در منڈی ریٹو کا تو آگا چلی سیزم تاسو پر توجھ غٹ چلی ریو تیز در روپے اور یہ چلی واسر بلکل فریم لے یہ ورکو کتی پیسے 35 مانگ رہے ہیں 35 ہزار بیا سستی ماشاءاللہ بھائی دے رہے ہیں نعرہ نیچے مادی ہے مادی بچی ہے یہ دیکھ لے اچھے یہ بکری آپ دیکھیں یہ کیا پیسے مانگ رہے ہیں ستر ستر ہزار بیا فی بکری کی مانگ ہے فائنل کتنے دکھ چھوڑیں گے پینسٹھ ہزار بیا ایک دانے کا جو ہنا مانگ رہے ہیں اچھے یہ ماشاءاللہ اپ لک پرنٹ میں اور خوبصورت کلر میں کتنے کی مات ہے اس کی پچپن ہزار بیا فائنل کتنے دکھ چھوڑیں گے فائنل پچپن ہزار بولیں ابھی آپ کو ناچی بچے آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹے سائز کے جو زیرو سائز ہے یہ ہے میرے بی ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ مقدار میں آئے ہیں بچے وغیرہ اس میں دودھ پیتے بھی ہیں بڑا چھوٹا ہار سائز مل جاتا ہے اور پرائس وغیرہ بھی مناسبہ ان کی اور کتنے پرائس کیا ہے امران بھی ساڑھے دس ساڑھے دس ہزار بول اچھا ماشاءاللہ اور ادھر کیس کیٹیگری کا مال مل جاتا ہے آپ پشتوں میں دوڑے سلام دو اکال پتھان بھیوں دے سلام دے تاسو دا منڈی نن مال ٹولوکا تو چیلی متاسوکتی زمد فارم دا دے چی مونگ دوگا خسلور غا خسلی ورکو چکا منڈی کیویش پا خاتا غا خ زلی پخی چیلی ورکی ریٹم دے دی اٹھ دس سزار روپے بینززر روپے گرانی تاسو زمد فارم دراش ہوا تزر روپے بارزانم درکو بگا خسلور غا خسلوانی چیلی بڑا رکو تاسو دا منڈی ریٹ بخبال ہوگا تو پختو کیسے کھا ویو چدا خیب بھی الگ شاندی خفا کی یہ نمو پہ کلیر تاسو داو منڈی نبا انشاءاللہ مال تاسو خدر بسم اللہ الرحمن الرحیم امیت کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریص ہوں گے میرے بھی آج آپ کو سو بکرہ دکھاتے ہیں جتنے بھی شوقین ہیں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں میرے بھی سیل پرچیز پوائنٹ اگر آپ بکرہ ایت کا سیزن لگانا چاہتے ہیں میرے بھی انشاءاللہ آج آپ کو مزدوری والا مال دیں گے تاکہ آپ شوق بھی کریں اور بزنس بھی کریں میرے بھی ہر کڑا گری کا بکرہ دیتے ہیں آپ لہور یا پنڈی اسلامباد کراچی سیالکوٹ فیصلہباد گجرات ناروال شکرگاڑ یا شیخ اپورا سیوال اکارا یا پنڈی اسلامباد یا کشمیر پشاور آپ پاکستان کے جس شہر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھی اگر آپ بکرہ ایت کا سیزن لگانا چاہتے ہیں میرے بھی یہی دین ہے اگر آپ کے شہروں میں چھوٹا بکرہ سیل ہوتا ہے چھوٹا بکرہ بھی ہمارے پاس مل جائے گا ہر قسم کا ہے آپ یہ دیکھیں جس رینج کا جانور انشاءاللہ آپ لینا چاہتے ہیں آپ سابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کا اور ہر کڑا گری کا بکرہ ملے گا اگر یہ سو بکرہ لینا چاہتے ہیں میرے بھی کم سے کم پنتالیس ہزار سے اسٹارڈ ہوتا ہے ڈیڑھ لاکھ تک بکرہ ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بھی ویسے تو ہم تین لاکھ رپے اس بکرے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن یہ لارڈ کے حساب سے آپ کو فری جانور دے رہے ہیں ان میں ایسے ایسے بکرے ہیں ڈیڑڈڑ دو دو لاکھ رپے کے عید پہ بکیں گے میرے بھی دو مہینوں میں ونڈا کھل گندم اگر اچھی خوراک لگائیں گے میرے بھی اتنا وزن کریں گے یہ چل بھی نہیں سکیں گے میرے بھی آپ کو فائنل پرائز دے رہے ہیں انگر لارڈ پوری لینا چاہتے ہیں گوگل میپ پہ لوکیشن لگائیں سابر گوڈ فارم کی آپ پہنچیں گوگل میپ پہ ہماری لوکیشن ہے میرے بھی اور چوبیس گھنٹے سرویس ہے آپ دن کے ٹیم صبح کے ٹیم روانہ اور شام کے ٹیم پہنچیں جانوروں کی خریداری کریں اور اپنے شہروں میں واپس چلے جائیں میرے بھی اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں میرے بھی دس لاکھ لگاتے ہیں دس لاکھ کی بجائے انشاءاللہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ کا مال بکے گا کم سے کم بولو اگر آپ محنت زیادہ کریں گے دس کی بجائے بیس کا بکے گا یا دس والا مال پچیس کا بکے گا وہ ہے آپ کی محنت جتنا آپ زیادہ محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ اپنے بزنس کو بڑھائیں گے میرے بھئی آپ کی گنجائش ایک لاکھ کی آپ ایک لاکھ کا مال لے لیں دو بکرے لے لیں تین لے لیں آپ سستے مہنگے ہر قسم کے آپ کے پاس گنجائش زیادہ ہے بیس لاکھ کی ہے تیس لاکھ کی ہے چالیس لاکھ کی ہے یہ عید کا سیزن ہے میرے بھئی ہر سال لوگ لگاتے ہیں پورا سال کمائی کرتے ہیں رزق کے حلال کماتے ہیں اور سستی پرائس میں جانور لے جاتے ہیں باقی سیل پرچیز بھی کریں مزدوری بھی کریں اور اپنے رزق کو حلال کریں میرے بھئی حق حلال کا کوروبار ہے کسی سے شرم نہیں کرنی سو بکرہ بھی لے جاتے ہیں آپ کو پانچ ہزار دس ہزار بکرے کا منافع ملتا ہے اس کو بیج دے اپنے کام اور اپنے بزنس کو ڈبل کریں میرے بھئی آپ جتنا سیل پرچیز پوائنٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو مزدوری ملے گی رزق حلال ہے میرے بھئی آپ ایک مثال دے رہا ہوں ابھی لے جائیں اور جاتے ہی سیل کر دیں اور بگ جے اور مال ڈالیں اور بگ جے اور ڈالیں سو کی بجائے آپ کتنا مال بیچیں گے میرے بھئی پانچ سو دانہ ہزار دانہ دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار جتنا مال زیادہ بیچیں گے اتنا مزدوری زیادہ بچے گی میرے بھئی اور اتنا کام میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرے بھی فائنل پرائس آپ کو دے رہے ہیں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں کرتے اگر آپ کو لات پوری چاہیے تول کے بارہ سو روپے فی جانور کیجی کے حساب سے اگر آپ ایسے لینا چاہتے ہیں میرے بھئی آپ کو بتا دیا ڈیڑھ لاکھ سے لے کر چالیس پنتالیس پچاس ساٹھ ستر اسی ہزار پہ تک بھک رہے ہیں چالیس پنتالیس پچاس ساٹھ والے کم ہے زیادہ بڑے بھک رہے ہیں اگر آپ کو لات چاہیے میرے بھی فائنل پرائس آپ کو دے رہا ہوں ان کی اس سے کام نہیں ہوگا فائنل جتنے بھی شوکین دیکھ رہے ہیں پچھتر ہزار پہ کے حساب سے فی نگ دے رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں شکریہ